تکہ خان's military action doesn't mean the end of the conflict rather it expands beyond control اور پھر یہ جنرل تکہ خان کو لے آتے ہیں تکہ خان کی آرگومنٹ ہے جی کہ میں انہیں کہتا رہا کہ ابھی آپ military action کے لیے تیار مت ہوں یہ جب بارش کا سیزن ہوگا تب آپ کو کرنا ہے اندرا گاندی then wanted to start the war already in April اب جنرل مانک شاہ کی ایک بنی ہے وہ documentary وہ آپ بھی دیکھ لیں پچھوئے وہاں انہوں نے کہا ہے کہ جب مجھے اس نے کہا اندرا گاندی نے کہ آپ جنگ شروع کریں تو آئی سیڈ کہ آئی لوس دا وار آئی ڈونٹ بانٹو اسٹارٹے کیونکہ ہماری ابھی اتنی فورسیز ہی نہیں ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ جنگ لڑسے پاکستان کی تاریخ کے مور اگر وہ مور نہ مرتے تو تاریخ کچھ اور ہوتی وہ مور جنہوں نے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کیا ایک گہری تحقیق ایک تفصیلی تجزیہ پاکستان کو سمجھنے کے لیے دیکھئے Talking Politics کے خصوصی اپیسوڈز ڈاکٹر استعاق احمد کے ساتھ اسلام علیکم خواتین حضرات میں ہوں حسن زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں Talking Politics کے سپیشل اپیسوڈز آج ہے اپیسوڈ نمبر چار کا دوسرا حصہ انیس سو اکتر کی جنگ انڈیا اور پاکستان کے درمیان اور ایسٹ پاکستان کا علیدہ ہونا اس پہ بفتگو داری رکھیں گے ہم ڈاکٹر استعاق احمد صاحب پسار اچھا اب دوسری طرف عوامی لیگ کی بھی گنڈا گردی شروع ہو گئی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمیں حکومت نہیں بنانے دے رہے تو پہلے حملے ویسٹ پاکستانیوں پہ ہوں گے ہاں ان کے جو عوامی لیگ کی جو ہیں سپورٹرز انہوں نے ویسٹ پاکستان لوگوں مارا ہے عورتوں کو ریپ بھی کیا ہے ریپ بھی کیا ہے اور یعنی بنگالیوں نے ویسٹ پاکستان کی عورتوں کو ریپ کیا فرسٹ ہاں شروع میں شروع میں شروع میں شروع میں اکی کتنی تھی مجھے نہیں پتہ لیکن یہ ریپ بھی ہوا ہے میں نے وہاں پہ کوٹ کیا ہے ایک بنگالی افسر کو جو ہمارے تھے نا میجر جنرل ابو بکر عثمان مٹھا جو وہ سپیشل جو فورسز ہیں اس کے وہ ٹرینر ہی وہ تھے مشہور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ایک بنگالی افسر ملا کہ مر رہا تھا وہ کہ میں نے کیوں خود اپنا ریپ کی ہے تمہاری ویسٹ پاکستانی عورتوں کو لیکن میں خوشی سے مر رہا ہوں کیونکہ میں نے بدہ لے لیے اچھا اچھا ادھر جب یہ ہوا تو پھر یہ سارے خیر اس کو ڈیڈ لوگ کو اب بریک تو کرنا تھا نا تو یایہ خان کیم اینڈ پاکستان کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی ایسٹ پاکستان آگئے اور کئی دن یہ باتیں ہوتی رہی ہیں مارچ کی بات ہے ٹھیک ہے یایہ خان بان ٹو وان ہی زیادہ ملتے تھے یعنی ساروں کو بٹھا کے نہیں ملا ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ ایک کہیں میٹنگ میں مجیب اور بھٹو ملے ہیں بٹ ان کی پارلیز ہوئی ہیں کچھ بھی ڈونٹ ڈو ٹھیک ہے لیکن مجیب وہ سینگ کہ آپ جلدی اپنا کال دے سیشن آف دے نیشنل اسیمبلی انڈ بھی شوڈ گو آن ٹو میک اکانسٹیوشن رائی یہ وہ کہہ رہے تھے تو اس اس زمانے میں پھر یہ لائن آرڈر سیچویشن خراب ہو گئی تو پھر آرمی کو ملٹری ایکشن آرڈر کیا گیا ٹھیک ہے وہاں پہ جو جو جنرل تھے ان کو شاید ہٹا کے تو جنرل ٹکہ خان کو لے کے آئے یہ مارشل لو ایڈمنسٹریٹر اور پچیس مارچ کو پھر یہ ملٹری ایکشن ہو گیا نائنٹین سیسٹی میں الیکشنز ہوتے ہیں اس کی بردارمنٹ فارم نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی نیشنل اسیمبلی کا سیشن نہیں کال کیا جاتا وہی نا ہونے نہیں دیتے اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ بھٹو صاحب ہیں تو اس نیشنل اسیمبلی کا سیشن کال نہ ہونے یہ ایک بڑی اپنا ریلائیبل قسم کی انٹرپیٹیشن ہے لیکن یہ بھی حمود اور ایمان ریپورٹ میں ریپورٹ کیا ہے کہ آرمی والوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے پاور ہینڈل نہیں کرنی لیکن انہوں نے بھٹو کو بھی بی بیڈ مین ڈوئنگ ایٹ رائی بھٹو صاحب ہیپی لیکن میں نے دونوں پřیشن دے دی ہیں ٹیک ہے ملٹری اکشن ہو جاتا ہے اور اس ملٹری اکشن میں ساہے کرتے ہیں ملٹری اکشن میں سب سے بھٹو صاحب ہیٹی ہیں آٹھ سو لوگ مارے جاتے ہیں ڈاکا یونیورسٹی کی جو یونیورسٹی ہے اس کے دو تین ہاؤس جو ہیں جہاں پہ سٹوڈنٹ ہوسٹل تھے وہاں پہ گولی چلتی ہے اور یہ مجیب کو بھی ریسٹ کر لیتے ہیں اور کئی عوامی لیگ کے جو ٹاپ لیڈر سے ان کو ریسٹ کر لیتے ہیں کچھ ماں سے بھاگ کے انڈیا بھی چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ظاہر ایک سیول وار شروع ہو جاتی ہے ایک مکتی بہینی بن جاتی ہے ایس اچھا ایس پاکستان میں جو سرونگ بنگولی سولجرز ہیں ان میں سے زیاؤ رمان ڈیکلیر کہ میں مجیب کے ساتھ ہوں آئی ٹھیک ہے اور اور ایک ریٹائرڈ کرنل تھے کرنل اسمانی اس کو یہ اپنی یا جو آرمی کی ایک گروپ بناتے ہیں اس کا ہیڈ بنا دیتے ہیں جو کہ اب ایس پاکستان کی ازادی کے لیے بنگلہ دیش کے لیے فائٹ کر رہے ہیں تو now it is کہ پاکستان آرمی is confined to the barracks وہ باہر جاتے ہیں ان پہ حملے ہوتے ہیں وہ حملہ ان پہ کرتے ہیں so this continues for quite some time اور پھر جب یہ کنٹرول نہیں ہوتا تو جنرل ٹکہ خان سے وہ لے کے پاور وہ مارشل لوہ والی جو ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں جنرل نیازی کو نیازی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جتنا ظلم ٹکہ خان نے کیا ہے وہاں پہ وہ جلیاں والا باغ میں بھی ظلم اتنا نہیں تھا ہوا جو انگریزوں نے کیا تھا لوگوں کے ساتھ this is what نیازی is saying ٹھیک ہے now the thing is کہ نیازی اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ میں نے بار بار کہا ہے کہ بھئی اچھا ایک اور بات بتا دیں مارچ نائنٹین فورٹی سیون فورٹی سیون وہ جمع رہتا ہے نا سر میں سیمٹی ون میں ایک انڈین جہاز ہوا تھا آئی جیک جس کو لاہور پہ اتار لیا گیا تھا وہ بھی میری آنکھوں کے سامنے ہیں یہ آجی آجی تو اس میں حاشم قریشی اور ایک اور یہ یہ عبداللہ باتیا کیا نام تھا یہ لوگ تھے اس کے جو لے کے آئے تھے اس میں بعد میں پھر بٹ کو انہوں نے ہینگ بھی کر دیا انڈین والوں نے بٹ جب یہ ہوا تو انڈیا نے پھر جو ائر سپیس ہے نا پاکستان کی ٹوئیس پاکستان وہ بند کر دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناو دو پرابلم ہے آہ 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 ہاں بیفور ملیٹری ایکشن لیٹ می ناو پوٹ چھوڑی سی چیزیں بیفور دو ملیٹری ایکشن دو مارشل ناو ایڈمنسٹیٹر وز ساب زیادہ یاکوب علی خان اوکے اینڈ دو گورنر وز اے سید احسان نیوی والے ٹھیک ہے آہ شروع میں لکھا گیا ایک اس کے اندر حمود الرمان ریپورٹ میں کہ یاکوب علی خان وانٹڈ کے ملیٹری بھیجی جائے ان لاج نمبرز ابھی مارش سے پہلے کی بات ہے جیسے سیچویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے ٹھیک ہے جے اور احسان لیکن جیسے انہوں نے دیکھا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں دونوں نے کہا کہ اس کا صرف پلیٹیکل سلوشن ہو سکتا ہے there is no military solution اور اس پوائنٹ پہ شیخ مجیب اور احمان جو ہیں وہ قید ہیں نہیں ابھی قید نہیں ہوئے ابھی تو میں کہہ رہا ہوں this is still جینوری کی بات ہو رہی ہے اچھا we have gone back کیونکہ دیکھیں نا ایک ویسٹ پاکستان کو discuss ہے جو ہیسٹ پاکستان میں ہوئے وہ بھی دیکھنا ہے ابھی ابھی جنرل ٹکہ کو نہیں ملا چیف law وارشل law administrator وہاں پہ یہ ہے ساب زیادہ یکو علی خان and governor is سید احسان احسان ڈین ریزائنز کہ i can't accept it اور جب دیکھا کہ میری بات نہیں مان رہے تو یاکوب علی خان نے بھی on the telephone اپنا resignation دے دیا جو یا یا خان accept کر لیا اس position میں پھر وہ لے کے آئے جنرل ٹکہ that's the background ٹھیک ہے اور جنرل ٹکہ کو order کیا گیا کہ آپ military action کریں military action میں جو قتل عام ہوا اس پہ وہ control نہیں ہو سکی situation ٹکہ خان سے وہ اتنی پھیل گئی out of control اور حملے اتنے زیادہ شروع ہو گئے کہ پھر ٹکہ خان کو remove کر کے نیازی کو لائیں اب پورا order آپ کو مل گیا نیازی اچھا اس دوران air space بند کر دی انڈیا نے مارچ سے پہلے جب مارچ سے پہلے تو یاکوبری خان نے plan بنایا تھا کہ مجھے اتنے ہزار اور soldiers بھیجو برنہ ہم control نہیں کر سکیں گے جی which allegedly یا یا خان didn't respond to and from march onwards تو انڈیانز نے وہ space ہی بند کر دی you couldn't send supplies all you could do was to go via Sri Lanka to east Pakistan but وہ large scale پہ تو نہیں نہ ہو سکتا جہاں وہ بھی بعد میں انہوں نے بند کر دی سی جب جنگ شروع ہو گئی تھی ٹھیک ہے so now think of this situation کہ ٹکہ خان's military action doesn't mean the end of the conflict rather it expands beyond control yes اور پھر یہ جنرل ٹکہ خان کو لے آتے ہیں ٹکہ خان کی argument ہے جی کہ میں انہیں کہتا رہا کہ ابھی آپ military action کے لیے تیار مت ہوں یہ جب بارش کا سیزن ہوگا تب آپ کو کرنے ہے تاکہ فلرڈز لوگ ایسے اور انڈیان فوج جو ہے وہ پھر باگ ڈاون ہو جائے جو آئے گی ٹھیک ہے اچھا اس دوران یہ بھی ہوا کہ ایپریل کے بعد ہم جانتے ہیں یہ جو ہے in on a large scale trained by the indians by the way مقتی بھینے نے آ کے پاکستانی targets کو attack کرنا شروع کرنا شروع کیا and let's not forget at this point کہ تاشکنٹ declaration تاشکنٹ pact is in place till this moment. ہاں وہ تو مطلب اچھا لیکن اب جے حملے شروع ہو گئے تو انڈیا نے پھر اس کو internationalize کیا کہ 10 million bengalis are seeking refuge on our territory so this is no longer an internal matter of Pakistan it's become a humanitarian crisis how should we feed these people handle these people جو بھی this is the politics how to use that situation. Yes. Yes. Indra Gandhi then wanted to start the war already in April. ہم ہم. اب جنرل مانک شاہ کی ایک بنی ہے وہ documentary وہ آپ بھی دیکھ لیں. اچھا ہم. وہاں انہوں نے کہا کہ جب مجھے اس نے کہا اندرا گاندی نے کہ آپ جنگ شروع کریں تو I said کہ I'll lose the war. I don't want to start it. کیونکہ ہماری ابھی اتنی forces ہی نہیں ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ جنگ لڑ سکے. So prolong it. How so? یعنی ان کی ان کا military build up نہیں تھا East Pakistan border. ہاں East Pakistan میں military build up جو ہوتا ہے وہ تیار نہیں نہ ہوگا. ہاں مانک شاہ کی وہ آپ دیکھ لیں. It's a very interesting جو انہوں نے بتایا. ہاں وہ کہتا ہے کہ مجھے اس نے April میں کہا کہ we should intervene militarily. تو اس نے کہا کہ we will lose the war اگر ہوئی. And I don't want to be a loser. So give me time. تو تب تک ان کی presence یہ تھی کہ جس طرح ہم نے کشمیر نے نہیں تھے بیجے کپڑے پر آ کے irregulars کے وہ بھی irregulars میں انڈین فوج. So that kind of militia. Okay. وہ مقتی بہینے کے ساتھ مل کے آگے ہوں گے نا. جی جی. So اچھا اس civil war میں کتنے لوگ ہم نے مارے اور کتنے لوگوں نے مارے. I mean یہ. وہ کہتے ہیں کہ تین ملین مارے ہیں. تین ملین مارے ہیں. پاکستان کے record کہتے ہیں ہم نے ٹوینٹی نائن تھاؤزن زیادہ زیادہ بارے ہیں. سبارس چندر بوس کی ایک خاندان کی ایک لڑکی نے بھی آ کے کوئی ریسرچ کی ہے. وہ بھی تھرٹی تھاؤزن کی بات کرتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی. کیونکہ ان کی پرانی عداوت ہے نیرو خاندان کے ساتھ یہ بوس فیملی کی. So this is the background. لیکن میری اپنی understanding ہے اور اس میں میں نے ایک منسٹر تھے جو بعد میں بنگلہ دیش کے منسٹر بنے. He was my colleague at the institute of south Asian studies. انہوں نے کہا actually when مجیب said اس کو جب اچھا مجیب کو پھر مارچ میں لے گئے تھے یہ وہاں پہ آہ لائل پور لے گئے تھے یعنی فیصلہ باد. ہم. So جب یہ crack down ہوئے نا تو مجیب کو rest کر کے they had taken him to west Pakistan. Alright. So he was confined in a jail in فیصلہ باد. Okay. When he was released I think after the war تو وہاں پہ اس کا مشہور بیان ہے کہ three million people have been killed جو بار بار کوٹ ہوتا ہے. Exaggerated. نہیں میری اور اس نے کہا کہ مجیب was not a very educated man. What he meant was three لاکھ. اچھا. اور ہمارے ویسے یہ fact ہے آپ کو بھی try کر لینا لوگوں کو لاکھ میں اور million میں فرق نہیں پتا پاک ہماری culture میں. It's honestly مزاق کے لہا. جی. کئی لوگ جب لاکھ اور million کو اکثر confuse کر دیں گے آپ کے سامنے. نہیں ویسے یہاں پہ ایک فریز بھی use ہوتا ہے. کروڑوں بندہ مارا گیا. ہو تو ہے نا ساڑھی لفاظی لیکن جو تین million کا کہا تھا. He actually meant تین لاکھ. Okay. میری بھی understanding ہے کہ اگر لوگ مارے گئے ہیں تو highest three لاکھ مارے گئے ہیں. The question arises کہ اگر وہ یہاں فیصلہ باد جیل میں بیٹھے ہوئے تھے تو how did he get those statistics کی کتنے بندے مارے گئے تھے? That is that in itself is a big question. But let's say کہ he made such a statement which which the international press picked up. Of course. And since then since then accuses Pakistan of a genocide of three million. Right. Okay. میں نے اپنی کتاب میں question کیا کہ thirty thousand is absurd and three million is equally absurd. اتنی تو گولیاں ہی ہوں گی اور fighting forces پاکستان کی تو sixty eight thousand سے زیادہ نہیں تھی. How can sixty eight thousand people kill three million in a war in which they are also on the defensive? وہ تو can'tunement میں اپنے آپ کو پناہ لیتے تھے. وہاں سے جا کے عملہ کرتے ہوں گے. Hmm. So three million مارنے کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا. May be three hundred thousand even that figure may be is more than the actual deaths. Hmm. لیکن اسی دوران میں جب یہ سارا ہو رہا تھا تو دنیا کی press بھی ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی. Hmm. To Pakistan نے foreign correspondence کو بلایا. Hmm. Maybe ہم نے تو control کی ہوئی ہے situation. I think یہ جولائی کی بات ہے یا کچھ. اور وہ ملے جنرل نیازی کو. Who was now in command. ٹھیک ہے. Hmm. To نیازی نے اپنی طرف سے British humor نہیں ہوتا. انہوں نے پوچھا یہ جو western correspondence رہے ہیں کہ ہم نے سورا ہے کہ یہاں پہ بنگلہ دیش عورتیں بڑی ریپ ہوئیں گے. To ان کا وہ جو off the cuff ہوتا ہے نا کہ what should I do? Send my جوانس ٹو جیلم. To یہ جو کہا اپنی طرف سے humor. But actually this was in very bad taste. It was a poor humor actually. Na وہ یہ. وہ جو ہمارا ہے نا وہ جھٹکا قسم کی. Even British would do that. Knowing that. Yes. Chauvinism. 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 Yes. Bail Chauvinism جسے کہتے ہیں. Yes. Anyhow that was picked by the world press. کہ ان کے جنرل جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے جوان کو کیا جیلم بیجیں. To مطلب ہم نے اگر ریپ اس نے ہونے دی ہے. Anyhow Pakistan got a very bad press. اچھا اُس زمانے میں پاکستان نے چین کو cultivate کرنے کی کوشش کی. بڑی انٹرسٹنگ ہے. The Americans wanted now to link with the Chinese. نکسن کی حکومت تھی. تو پاکستان کے ذریعے secretly then Kissinger came and met Mao Zhe Tung and all. وہ بڑی اسے کہتے ہیں. وہ total secrecy میں کیا گیا. Kissinger came to Pakistan. Kissinger came to Pakistan. ایک امریکن role ہے اور ایک چینیز role ہے. ایک international press کا role. I'm coming to that. I'm coming to that. I'm coming to that. Yes. So that is why I want it to be comprehensive. کوئی چیز رہنہ جائے باہر. ٹھیک ہے نا. So the Americans wanted Pakistan's help to connect with the Chinese. اور یہ actually breakthrough بنا چائنہ کا روس کے ساتھ جو differences تھے نا وہ ہمیشہ کے لیے پکے ہوگئے ہیں. ہم. سمجھ گئے آپ? Yes. So the Americans were under obligation to the Pakistan government and especially general یایہ خان. ہم. جنہوں نے یہ facilitate کیا تھا. ہم. ٹھیک ہے? اچھا. اسی دوران پاکستان نے چائنہ کو کہا. چائنہ نے کہا ٹھیک ہے. ہم اپنی forces جو ہیں ادھر لے کے آتے ہیں. border پہ. Indian border پہ. Yeah. Then Indra Gandhi negotiated 30 years or 25 years peace treaty with the Soviet Union. Hmm. Which meant کہ اگر دونوں پہ attack ہوگا they will come to each other's hand. Yeah. اب یہاں پہ یہ ہو جاتا ہے کہ چائنہ at that moment was in no position کہ ایک جنگ میں وہ Soviet Union کو face کر سکے. جی. سمجھ گیا آپ? سمجھ گیا. So the Chinese may have issued a statement but they didn't actually come out to fight a war for Pakistan. They just confined themselves to issuing threats to. to. لیکن یہ تاشکن ایکارڈ تو رشیہ میں ہوا تھا نا ہمارا. جس میں. ہاں ہاں ہو گیا تھا لیکن جب. لیکن. لیکن. بہت. آہ. آہ. کنونسنگ رول نہیں ہے نا. ان powers کا. اس لیے کہ آپ دونوں ٹیموں کو بٹھا کے ان سے یہ ایک ایگریمنٹ کرا رہے ہیں. لیکن بات یہ. ان اب ایک گررنٹ اور بن رہے ہیں. نہیں ہے سر. کہ اگر پاکستانی گورنمنٹ ہی الیکشن کروا کے اس کے ریزلٹس کو نہیں مانتی اور ایک سیول وار شروع ہو جاتی ہے. جی. تو پھر ایسی ایسی سٹیٹ کے ساتھ جو ابلیگیشن ہیں. what i'm thinking sir. what i'm thinking کہ اندرا گانڈی صاحبہ نے جو یہ کہا کہ ہم آہ ہم آہ ہمارے پاس یہ ان فلکس آف آہ آہ اب یہ ریفیوجیز ہیں یا آہ رہے ہیں ہم ہمارے پاس. جتنے بھی ملین تھے. اس طرح تو پھر افغانستان سے چار ملین ہمارے پاس پچھلے چالیس سال سے موجود ہیں. کیونکہ ہم آفغانستان کر دیں. نہیں اگر دیکھیں وہ ہم نے بھیجنے شروع تو اب کر دی ہیں نا جب اب یہ سوٹ نہیں کرتا. you know what i mean. تو اس کا مطلب ہے کہ intention was on the Indian part the intention was not to quell the situation but to escalate it to a point where they could do whatever they wanted to do. i think you can put that interpretation that's equally ملدب ان چیزوں پہ مختلف positions ہو سکتی ہیں. میری position ہمیشہ سے یہ ہے کہ when you are unable to carry your own people with you then if somebody takes advantage of it it's too bad. but there is no rule that others will not do it. they did take advantage of it. they did take advantage. یہ تو indisputable ہے. ٹھیک ہے. i would say that. yes. جی جی. they did take advantage. yes. لیکن ان کی argument یہ ہے کہ 10 million people. and let me add and therefore by taking that advantage they paid the way for for Pakistan or any other neighboring country in the future to do the same. so when Pakistan did whatever it could in 1984 جب یہاں پہ خالستان movement ہو رہی تھی تو انڈیا نے تو پریسیڈنٹ سیٹ کیا وقت اس کو. اب بات یہ ہے کہ انڈیا نے کر کے اپنا objective بھی کر لیا پورا. yes. کہ ہم اس میں فیل ہو گئے. objective is a different thing. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن پرنسپل جہاں آپ سیول وار میں اپنے لوگوں پہ جنگ شروع کر رہے ہیں. تو وہ پرنسپلز already compromise ہو جاتے ہیں جب election ہونے کے بعد آپ اس کو honor نہیں کرتے ہیں. لیکن چلیں آپ کی اس argument کو بھی entertain کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. i don't agree with you. i respect your way of thinking. کیونکہ پاکستان کی argument اس کے بعد یہ ہی بنی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. کہ انہوں نے ہمارا ملک توڑا ہے اب ہم کیوں نہ توڑے. exactly. کہ جب ہم آگے پڑھیں گے اور پاکستانی establishment جو اس کے بعد وجود میں آئی. نائنٹین سمکن کے بعد. انہوں نے ایک position لی نا. بلکل لی. اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ position لی گئی تھی. جی. میری position یہ ہے کہ پاکستان کی یہ position کبھی نہ بنتی اگر ایک جمہوری طریقے سے حکومت بننے دیتے ہیں. oh that would have been an ideal situation. yes. so that would have get پاکستان together and we would have been a different society. certainly. ٹھیک ہے. but say india did take advantage. no denying. i am saying manik shaw is on record کہ یہ تو اپریل میں مجھے کہہ رہی تھی کہ attack کر دے. and i said if we attack we will lose the war. yes. یا انیا کی. india کی بنی ہوئی یہ documentary ہے بھئی ہے. اب آپ دیکھ لو. i will certainly. ڈاک ساب can we stop here for today or maybe in next. نہیں. we end it now. we soon end it. ڈاکی ٹھیک ہے. ڈاکی ٹھیک ہے. کیونکہ اب اس یہ جو اب یہ جنگ جو ہے یہ پھر بھائی ریکورڈ یہ شو کرتا ہے بھائی نوویمبر the indians in large numbers had entered پاکستان. incognito. ڈاک کام تھے اس کے بعد خاصے ہی آگئے تھے. اچھا نیازی اپنی کتاب میں کلیم کرتے ہیں میں نے کہا تھا ڈیسیمبر میں مت کرنا then it is a dry season. but یا یا خان started the war on the third of ڈیسیمبر. اٹیک کر دیا انڈیا پہ. در سے western front پہ نا انڈیا کے western front پہ اٹیک ہم نے شروع کیا تھا. ٹھیک ہے. یہ ملتب all on record. تین کو ہم نے شروع کیا تھا. اس کا بات کیا ہوا. پہلے ایک دن تو ہمارے ہوایجاز بھی اڑے ہیں. دوسرے دن انہوں نے گراؤنڈ کر دی ہے. because the pilots were mostly east پاکستانیز and Pakistan could not trust کہ یہ ہمارے لئے لڑے. سو مجھے یاد ہے لاہور میں ایک دفعہ ان کا انڈیا وہ fighter گھومتا رہا گھومتا رہا اور وہ وہ دو موری پل کے پاس اس نے اٹیک کیا ادھر کیا ہمارے طرف سے ground forces سے وہ guns چلتی تھی ہماری air force آئی نہیں اس کو intercept کرنے کے لئے. it was a very precarious situation very precarious situation because in in 65 actually i have seen a dog fight but this was a situation where we were nowhere in the air. it was a totally different kind of war. so it was a war which which we started and immediately it turned out to be a fiasco. 3 December جنرل یایا خان نے جنگ یہ western border جو انڈیا کا بنت ہے وہاں پہ شروع کر دی. اور اس سے پہلے نویمبر کی کس تک انڈین جو ہیں وہ camouflage کپڑوں میں عیس پاکستان میں operate کر رہے تھے. ویسے تو لگتا ہے اس سے بھی پہلے کر رہے تھے لیکن اس کے بعد ٹھیک تھا ان کے soldiers آنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. لیکن ابھی بھی war declare نہیں تھی ہوئی. تین جو تین December کی جنگ کے اعلان کو جنرل بنیازی نے کہا ہے کہ میں advise کر رہا تھا کہ آپ wait کریں. اور انہوں نے جان کے شروع کی ہے اور وہ کہتے ہیں میں phone کرتا رہا instructions لینے کے لیے پتہ لگا کہ یایا خان جو ہیں وہ کبھی کراچی گئے ہوتے ہیں کبھی سیالکورٹ یہ جو ہے partridge کا وہ کرنے کے لیے شکار اچھا so he says that the top generals were not willing to talk to him انہوں نے فیصلیا کر لیا تھا کہ اس پاکستان اگر جاتا ہے تو جائے. what general نیازی is trying to do then in his book is to say کہ میں نے جب surrender کیا ہے تو اس لیے کیا ہے کہ میرے پیچھے تو پاکستان کی جو حکومت ہے وہ میرا ساتھ ہی نہیں تھی دے رہی. anyhow سولہ ڈیسمبر کو یہ surrender ہوا اور وہ فلم آج تک دکھائی جاتی ہے. ہمہ تو اس کے بعد آہ اب 93 94 thousand جو یہ soldiers ہمارے soldiers تو اس میں سے کچھ civilians بھی تھے. اب وہ کتنا بڑا فگر ہے مجھے نہیں پتا. وہ سوہ disputed فگر ہے. that's right. 90 thousand some even 25 thousand and the rest of them were civilians. about 20 thousand could be civilians. the rest the main body was fighting forces. یہ ہم نے سنا ہے. ٹھیک ہے? yes. یہ surrender ہو گیا تو پھر نیازی پہ الزام لگا. بزدل ہونے کا. یہ وہ. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے. کہ اس نے فیصلہ کر لیا ہو گا. کہ اگر پاکستان کی حکومت یعنی یایہ خان اور اس کے جنرل ہی نہیں چاہتے کہ اس پاکستان کو قائم رکھا جائے. جی ہے. اور میری مدد میری ایڈوائز کے خلاف انہوں نے پہلے جنگ شروع کر دی ہے. تو بہتر ہے کہ آپ surrender کر دیں because پاکستان is no longer interested in retaining east پاکستان. اس میں ایک بات underline کرنے والی ہے. کہ تب تک لگتا یہی ہے کہ چائنہ ریشیا اور United States of America تینوں اس فیصلے پہ پہنچ چکے تھے کہ اس کا حل یہی ہے کہ اس پاکستان west پاکستان سے الگ ہو جائے. ہم. یہ generally understanding ہے. کہ تینوں جو ہیں وہ اس فیصلے پہ پہنچے تھے کہ it's it's pointless trying کہ انڈیا پاکستان اب ایک ملک رہے. کتنی لمبی civil war ہوئی ہے. اور کتنے لوگ مارے گئے ہیں. ہم. ٹھیک ہے. yes. so that's the end of the relationship between east and west پاکستان as one state. yes. مجھے یاد ہے جب یہ خبر آئی جب یہ خبر آئی ادھر تو لوگ چکرا گئے because ہمیں 65 war کی طرح یہی خبر تھی کہ پاکستان تو جیتے ہی جیتا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم. ہم. جب surrender ہوئی تو nobody was prepared for it. اور شروع میں تو یہ جو وہ ہے جو یہ ویڈیو ہے documentary جو بنی ہے اس کی surrender پہ جی. وہ جب دکھائی گئی. محل بھٹو صاحب تک تک پاکستان کے پریزنٹ بن چکے تھے جب یہ دکھائی گئی. Yes. تو بہت جلدی اسے remove بھی کر دیا گیا. لیکن وہ اب آپ آہ یوٹیوب پہ جب بھی چاہیں دیکھ سکیں. وہ تیر کمان سے نکل چکا سار. آپ نے USA کا اس میں ذکر کیا. USA Soviet Union اور آہ ایک آہ میری ذاتی اس میں سوچ یہ بھی ایک پوائنٹ پہ develop ہوئی. I don't know how far I am correct in saying that. کہ USA کیونکہ وہ ساتھاں بہری بیڑا اس کا سارا ہم نے آہ سٹوری بھی سن رکھی ہے. and they never came to for Pakistan's help. تو اس میں کہیں ایسا پہلو بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ اس وقت Vietnam میں اور Indian Ocean کے اندر وہاں پہ وہاں پہ Pacific Ocean کے اندر ان کے اور طرح کی interests develop ہو گئے تھے اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان as West Pakistan through East Pakistan کسی بھی طرح سے اس region میں engage ہو رہے یا engage رہے وہ they wanted to separate West Pakistan because they were looking for West Pakistan's role towards the western border which actually happened few years later سیونٹی نائن میں جب سوویٹ یونین کا آیا تو ایسا بھی یہ نہیں جو جو زمانے کی خبریں ہیں کہ انڈیا ہو سکتا ہے entertain کر رہا ہو کہ اب ویسا پاکستان پر بھی ویسا پاکستان لیکن تب نکسن کی طرف سے warning تھی کہ keep hands off West Pakistan تو ویسا پاکستان کو بچانے میں امریکہ کی threat جو ہے انڈیا کو یہ اس کا significant role ہے اور انڈیا نے پھر وہ نہیں کیا نا جی سو یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے جنرل آپ کے آپ کے لوگ ہی آپ کے ساتھ نہیں رہتے جی اور ایک civil war ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جواز نہیں رہتا اتنی دور سے یہ ملک ہی غلط بنا تھا بھئی میری تو یہ position ہے کہ اگر دو ملک بن جاتے تو بہتر تھا ہم نے ان کے ساتھ کوئی سلوک برادرانہ نہیں کیا سچی بات ہے ہم تو اگر یہ peacefully ہو جاتا was much better ہم لیکن جس طرح ہوا وہ ایک tragedy ہے it was indeed a tragedy اس لیے کہ اس میں انسانی جانے ضائع ہوئی اور bad days create for times to come اور آج تک وہ prevail تبتا ہے that's the real loss that's the real loss political loss is a different story اور that is another story لیکن human loss اور loss of trust اور mutual respect کا جو اس میں جی جی وہ main loss وہ ہے that is the main loss between the two peoples of the same nation that was once so یہیں تک پھر میرا خیال ہے آج کے اس program کو ہم conclude کرتے ہیں اور next episode میں we'll carry on look at the government of ضلفقار علی بھٹو ان کا پیریڈ جو ہے ان کا پیریڈ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے thank you very well ڈاکٹر صاحب for your time and for this enlightening talk i'm sure کہ لوگ اس سے benefit بھی کریں گے سنت کو enjoy بھی کریں گے شکریہ 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 شکریہ